تاکہ پلیز سبسکرائب کریں خاص کر وہ لوگ جو مجھے چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور مجھے سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز چھپ چھپ کے دیکھنے والوں مجھے سبسکرائب کر دو آپ ہی کا فائدہ ہے اگر آپ مجھے اگر آپ نے دیکھنا ہے میرے نیو بلوگز دیکھنے ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب کر دو آپ ہی کا بھلا ہے میری اس طرح سے ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پھر میری کچھ کچھ یعنی زیادہ تر ویڈیوز دیکھنے سے آپ لوگ بھی محروم ہو جاؤ گے اگر آپ لوگ میری روزانہ کی روٹین اور نیو نیو بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو میں روزانہ کی اپلوڈ کرتی ہوں یا ہفتے میں دو یا تین اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے اور اسی طریقے سے دیکھ سکیں گے جب آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں گے ٹھیک ہے سبسکرائب کر دیتے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میری جو بھی نیو بلوگ ہوتا ہے وہ آپ تک بہت سانی خود ہی پہنچ جاتا ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو چھپ چھپ کے دیکھتے والوں خاص کر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز مجھے سبسکرائب کر دینا آپ لوگ بھی تو یہ تو تھا ایک مزاق ان لوگوں کی ساتھ جو واقعی اپنے ہوتے ہیں لیکن چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کو چینل دیکھتے ہی نہیں ہمیں پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ تھکا ہوا چینل دیکھیں اور پورا پورا ٹائم واتس کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے لئے یہ بیسٹ ہے کہ وہ لوگ مجھے واتس تو کر رہے ہیں مجھے بہت ضروری اپنے ٹائم واتس کو پورا کرنے کا اور بہترین ذریعہ ہے کہ آپ مجھے چھپ چھپ کے پلے دیکھیں لیکن دیکھ تو رہے ہیں اور یہ یقین مانے میرے ٹائم ووچ پورا ہونے میں یہ میرا ٹائم انکریز ہو رہا ہے ووچ ٹائم میں تو یہ میرے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لگ چھپ چھپ کے مجھے دیکھ لیں بھرے نفرت سے دیکھ رہے ہیں تنقید سے دیکھ رہے ہیں باتیں منانے کے لئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام تو غلط ہے یہ چیز تو غلط ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اگر دپٹہ پہنونا تو بھی باتیں مناتے ہیں اگر نماز اپنا دکھاؤنا تو بھی باتیں مناتے ہیں اگر اپنا روزہ بتا دونا چینل پر تو بھی باتیں مناتے ہیں حالانکہ خود جو ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو مجھے کچھ برا نہیں لگ رہا لیکن میں سن رہی ہوتی ہوں کب سے سن رہی ہوں تو آج میرا تھوڑا سا جو کرنے کا بھی دل چاہ رہا تھا کیونکہ میں کافی بیمار تھی دو تین دن سے مجھے بہت ہی جی ہاں تو مجھے بہت ہی دنوں سے تھا کافی ٹائم سے تھا جب سے میرا چینل شروع ہوا ہے لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس فالتو ٹوپک کے اوپر بھی بولوں میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ میں گلیوں میں پھر رہی ہوں یا روڈ پر دھرنا دے کے بیٹھی بھی ہوں یا دھوپوں میں راستے کاٹ رہی ہوں میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کر رہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سب کو انٹرٹین کر رہی ہوں اور احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ آ رہی ہوں اور پیار بانٹ رہی ہوں اور میرا مقصد بھی پیار بانٹ نہیں ہے تو میں نے ہاتھ پہ آپ کو پٹی دکھائی وہ کوئی زخم کی پٹی نہیں تھی بلکہ وہ مجھے ڈریپ لگی تھی اور یہ دلیا بھی میں رات دیڑھ بجے کے ٹائم کھا رہی ہوں میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا وہا تھا میری ایک رات پہلے سے طبیعت کا رابتی اور یہ میں رات ایک بجے اپنے لیے پورج بنا کر کھا رہی ہوں اور یقین مانے میری بیٹی نے اس ٹائم میں مجھے تنگ کیا کہ ماما مجھے نوڈلز بنا کر دیں کیونکہ ان محترمہ کی پیپر ختم ہوئے تھے تو ان کا بھی دل ان کے نہ کوئی صبح ہے نہ بھی کوئی دوپہر ہے کوئی روٹین نہیں ہے تو یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نوڈلز کھانا چاہ رہی ہوں تو پھر میں نے ان کو نوڈلز بنا کر دیں اور یہاں پر میں صفائی بھی کر رہی ہوں تھک جاتی ہوں پھر کر لیتی ہوں پھر تھک جاتی ہوں پھر کر لیتی ہوں لیکن کیا کریں کام تو کرنا ہی ہے جی تو مائی یوٹی فیملی میں کپڑے چینج کر چکی ہوں میں فریش ہو چکی ہوں میں آپ کو ان کو بتایا تھا کہ میں جب میں تبیت خراب ہوتی یہ نہ بخار ہوتا ہے تو مجھے سب سے پہلے فریش ہونا ہوتا ہے جب تک میں نہ ہونا میں کوئی طبیعت اور زیادہ بھبراہت ہو رہی ہوتی ہے اور گھر کے کام کچھ میں نے بھی جھاڑو ہی دیا ہے جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہو روم کی صفائی کیے وہ بھی صرف جھاڑو کیے آج ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گی جو اپنے ہی ہوتے ہیں غیروں کو نہیں فکر ہوتی کہ یہ تو خود ہی آ رہی ہے اپنے ہزبن کو تو لے کر ہی نہیں آ رہی کوئی نہ کوئی کہہ ہی رہا ہوگا یقینا سوالات آ رہے ہوں گے تو میرے ہزبن نہیں آنا چاہ رہے انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے اس سے دوری رکھو ظاہر ہے میری اجازت ہے تو تم آئی ہونا ایسی تو نہیں آئی تو بس کافی تو ہے تم لوگ انٹرٹین کرو لوگوں کو میرے آنے سے کیا ہو جائے گا میں نے کیا کرنا ہے میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں آنے کا لیکن میں نے کہا کہ نہیں ہماری پوری فیملی ہے ہم نے فیملی اپنے دکھانی ہے اور یہ سب کچھ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا ایسا نہیں ہے لیکن پھر کبھی آؤں گا یا جب موقع بھی لے گا تو ضرور آؤں گا تو بس آپ لوگ اچھے چھے کمنٹ کرو اگر آپ لوگ زیادہ کمنٹ ہوں گے تو وہ آ جائیں گے ورنہ میں ان کا فیس ریویل کروں گی اور نہ کر سکے ان کا فیس ریویل تو پھر جو ہے میں ان کا وائس لے کر آؤں گی اور ان کا ہاف ہاف پارٹ لے کر آؤں گی یہاں پر میں دال بھی بنا رہی ہے دیکھو یہ دال کے مسالے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے میں سمپل دال بناتی ہوں اور پھر نارمل طریقے سے تڑکہ لگا لیتی ہوں تو بس میرے السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ خوش رہے ہیں میرے دعائیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ مجھے بھی دعا میں رکھئے گا یاد جی میرے یوٹیو فیملی میرا سندے کو بلوگ نہیں آیا ورنہ میرا فرائیڈے یا سندے تو مست ہی مست بلوگ آتا ہے لیکن میرا بلوگ نہیں آسکا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں ہو گئی ہوں پھر بیمار طبیعت میری ہو گئی خراب اور ابھی میں اتوار پیر اور آج منگل میں اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوں صفائی وغیرہ کر رہی ہوں اور بس آپ لوگ میں میرے ساتھ رہیے اور میرے ساتھ ہی بندے رہے ہیں اور میری روٹین دیکھیں مجھ سے کام اتنا نہیں ہوتا جب میں بیمار ہو جاتی ہوں یا جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو اتنا زیادہ مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا ہوتا لیکن مجھے کرنا ہوتا ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ہیلپر نہیں ہوتی مجھے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو بس ویکنیز بہت زیادہ ہو گئی ہے بخار تو مجھے لگ بھگ دو دن ہی رہا ہے لیکن اس کی ویکنیز اتنی ہو گئی ہے ظاہر ہے کل میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا اور آج میں تھوڑا تھوڑا کام کرنے لگی ہوں اور آپ کو پتے ہیں رمضان شریف بھی آ رہا ہے اس کی بھی کچھ خاص تیاری نہیں کر پائی میرے پیچھے آپ پردے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کرٹن بغیرہ میں نے اتارے تھے کہ میں واش کرواؤں گی لیکن وہ میری ہیلپر ہی کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جب میری ایک بچی ہے وہ آتی ہے اور میرے ساتھ کام کرواتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ آج کل آج کل کر رہی ہے اور ابھی تک وہ بھی واش ہونے کے نہیں کیا پتہ وہ ڈرائی کلین کروانے کے لیے دے دیں ہم لوگ یا پھر میرے میں تو اتنی حمد نہیں کہ میں یہ کرٹن بغیرہ کو دھو سکوں واش کر سکوں تو بس میرے ساتھ ایسے ہی بندے رہیے اور میں جیسے جیسے کام کر رہی ہوں ویسے ویسے میرے کام دیکھتے رہے ہیں کل گھر کی صفائی ستھرائی میں تھوڑا بیٹھ جاتی ہوں اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو کل کی صفائی ستھرائی میں نے کوئی خاص نہیں کی کل تو کچھ بھی نہیں کیا کل کھانا بھی نہیں بنایا اور کل کھانا مرے باہر سے آئے تھا اور آج میں جھاڑو صفائی وغیرہ کر رہی ہوں دال آپ دیکھ سکتے ہو میں نے مٹی کی ہانڈی میں دال رکھ دی ہے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ دے دیتے ہیں جھاڑو پوچھا بچوں کو بھی نہلانا ہے کپڑے واش کرنے والے رہ گئے ہیں وہ بھی میں نے دھونے ہیں لیکن ارام ارام سے کروں گی میری امی نے بھی مجھے منع ہی کیا تھا کہ بلکل اتنی ضروری نہیں ہے کام اپنے صحت کو دیکھو بیمار ہو گئی ہو تو ایسے کام نہیں کیا کرو لیکن ظاہر ہے بچوں کا غیری کام تو کرنا ہی پڑتا ہے تو بس اب میں لگی رہی ہوں کام بغیرہ میں کیا کرنا تو ہے تو رہیے گا میرے ساتھ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرے بلوگ کو پسند کر رہے ہو اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہو لائک کرتے ہو میری ویڈیو کو واش کرتے ہو مجھے اچھے اچھے ایڈوائز دیتے ہو میری بلوگ کو غور سے دیکھتے ہو کوئی نہ کوئی جو بھی کسی قسم کا پوائنٹ ہوتا ہے ویک پوائنٹ ہوتا ہے میرے گھر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے میرے کام کے حوالے سے ہوتا ہے مجھے بتاتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ کتنا غور سے دیکھ رہے ہو اتنا مطلب کے محبت کے ساتھ میرا بلوگ دیکھتے ہو تو پھر مجھے بہت ہی زیادہ یقین والے خوشی ہوتی ہے سبق سپارہ پڑھ لیا چلو اب ادھا بیٹو کپے اتارنے کی کرو میں آپ کو نہلا دیتی ہوں صحیح بھائی آئے گا یہ ہاشر کا سوٹ نکالا ہے اور سیزر لاؤ یہ سیزر سے کٹ دیتے ہیں یہ بھی آئی گا تو وہ بھی نہا کے پہنے کا شلوار کمیز کیونکہ اب گرمیاں آگئی ہیں تو بچے شوق سے پہنتے ہیں ہاشر کو رشیز ہو جاتے ہیں جسم پر وہ یا شوٹ پہنے گا گرمیوں میں یا پھر شلوار سوٹ پہنے گا جینس اس کے بابا بلکل نہیں پہنائیں گے اس کو یہ میں نے حریم سیزر کہا ہے بیٹا دیکھیں یہ حریم فاطمہ کے کپڑے نکالیں وہ بھی نہائی گی بھائی بھی نہائی گا بڑی ہسی آ رہی ہے بڑی ہسی آ رہی ہے مزا ہے نا آنے میں کپڑے موش کرنے اب میں ایک کلاس کروالوں جب تک آپ یہ سی ڈرائے ڈرائے کرتے رہو ایسے چاوال سے تو ان برطنوں کا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ جب میں نے برطن لیے تھے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی وہ ہو گئی ڈلیٹ اس کے میں نے ایک کلپ تیار کیا تھا اس برطنوں کا جب وہ اس کی انبوکسنگ کر رہی تھی اور میں نے ساتھ ہی ساتھ بتانا بھی آپ لوگوں کو ضروری تھا میں نے بتایا بھی تھا انبوکسنگ کرتے ہوئے لیکن میں بتا نہیں سکی مطلب وہ ویڈیو ہی ڈلیٹ ہو گئی تو وہ بتان جو نون اسٹیک ایس ویڈیو میں نے پنجاب سے مانگوی تھے کیونکہ اس جتنا بھی آپٹ ایکسپنسپ لے لو وہ ہوتا ہی ہے وہ ہوف تھی حکم کر Его Fortune بھلے آپ لوگ möگ کوالٹی کا لوگ یا ہائی کوالٹی کا لوگ تو ابھی جو میں نے لیا ہے وہ سب سے زیادہ ہائی کوالٹی کا نون اسٹیک لیا اور وہ میرے ہزبنڈ نے جو ہے پنجاب سے منگوایا تھا اس کی کوئی پلیٹر اس کی جو پلیٹ ہے وہ بہت ڈبل ٹریپل والی ہے تو وہ اس کا چیز اتنے آسانی سے نہیں آئیں گے اور یہ وہ سب کچھ لیکن اس پہ بھی سکرچ بلکل چننے مونے سے آ گئے ہیں تو بس ہسی آتی ہے بیکار ہی ہوتا ہے اس کو یوز کرنا لیکن اب چونکہ میں 12 سال سے نون اسٹیک ہی یوز کر رہی ہوں تو مجھے دوسری دیکچیوں میں نہیں اچھا لگتا کھانا پکانا نہیں اچھا لگتا بلکہ اب شوق ہوتا بھی ہے کہ وہ بھی دیکچیاں لے کر آؤں گی لیکن بس اس پہ شور بھوت مچاتی ہیں شور ہو رہا ہوتا ہے لگتا ہے ڈھول تماشا بج رہا ہے تھک 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 پک رہا ہے اس پہ کھانا دنیا کو پورے مہلے کو پتہ لگتا ہے کہ سٹیل اس کی کیا بات ہے سٹیل اس طرح کی اس پہ بنتا ہے کھانا مجھے وہ شور اچھا نہیں لگتا اس پہ پلاسٹک کے سپون ہوتے ہیں اور اس پہ بلکل خاموشی اور مجھے ہر کام خاموشی والا پسند ہے میرے گھر میں بھی شور شرابہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح سے بچے ہیں تو شور ہو مجھے اس طرح کا نہیں میری نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی تو میں چاہتی ہوں برطن بھی ہو تو بغیر ہی خاموشی شور مچائے ہوئے کے ہوں حریم فاطمہ کیسی ہو تو جو ہے نا وہ نون اسٹیک کا برطن میں نے پنجاب سے منگوائے اس کو میں یوز کر رہی ہوں اس کے سپون بھی انہی ہی کے ساتھ آئے تھے اور کچھ میں نے الگ سے لیے اس طرح سے میں اسی میں اکرتی اور زیادہ ہے میں مٹی کی ہانڈی میں سبزی اور دال بنا لیتی ہوں اور نون اسٹیک یوز کرتی ہوں اس پہ بہت زیادہ موزیدار کھانا بنتا ہے تواہ بھی میرے پاس نون اسٹیک کے تواہ یوز کرتی ہوں اور میرے پاس تواہ جو ہوتا ہے لوہے کا بتا نہیں کس کس کیا نا ہوتا ہے وہ میں پہ ہی ہے وہ بھی میں یوز کرتی ہوں میں تواہ ہر کوالیٹی کا ہر ورائٹی کا منگو ہمیں یوز کر لیتی ہوں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اب میں نون اسٹیک کا سواس پین مBM آم گی وہ نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو نون اسٹیک کا سیٹ ہے اس کا پرائز تھا میرے خیال میں تیس ہزار کا تھا یہ والا نون اسٹیک کا یہ سیٹ یہ بارہ پیس کا تھا میں شاید بھول رہی ہوں بارہ ہی پیس کا تھا اب میرے پاس ہے نہیں اس کا جو ڈبا ہے وہ بھی میں نے سٹور روم میں رکھ دیا لیکن بڑا ہی تھا اس طرح کی قیمت کا تھا اس سے بڑا بھی میرے ہزبنٹ منگوارے تھے لیکن میں نے منع کر دیا میں نے کہا بیکار ہے بس اتنا بڑا بھی نہیں ہی ہونا چاہیے بس یہ ٹھیک ہے آپ کو کیا بولنا ہے یوٹیپ فیملی اس کا جوگر دیکھیں اچھا یوٹیپ فیملی ہم حریم فاطمہ کا بہت ہی پیار سا ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ضرور دیکھئے گا ہریم فاطمہ خیر سے فرسٹ آ گئی ہے نا ہریم فاطمہ کا بہت اچھا رینک آیا بہت اچھی پونیشن لیے اور ہریم فاطمہ کی بابا نے ہریم فاطمہ کو گفٹ بھی کیا ہے نا ہاں میرے بابا نا بوپلی آلی گھنٹ وہ گفٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں بتا دیتی ہوں کم کم ٹائم میں اچھا یوٹیپ فیملی ہمارے پاس نا بول میں میڑ بابا ہی وہ بوپلی آلی میں سو جاتی ہوں بولتے رو بوپلی آلی گھنٹ آ گئے اس کے بعد میرے بابا بوپلی آلی گھنٹ آ گئے میں آپ کو دیکھوں گے میں ہاں ان کی گھنٹ آ رہی ہے کل ان کا مکی ماؤس والی گھنٹ آئے ان کو پسند نہیں آئی انہوں نے بابا کو کہا کہ مجھے گھنٹ والی ہیں ان لوگوں کو میں گھنٹ سے کھیلنے نہیں دیتی ہوں لیکن ان کو گھنٹ والے وہ جس میں بوٹر نکلتا ہے نا ان کو پسند دے تو ان کا گفٹ آ چکا ہے اب حریم فاطمہ کی 20 اپریل کو بردے ہوگی نا پھر ماما اس کو گفٹ کریں گی ٹھیک ہے اچھی سی بردے بھی سیلیبریٹ کریں گے حریم کو باہر بھی لے کے جائیں گے اور حریم کا منپسند ٹوائب بھی دلائیں گے حریم کو ٹھیک ہے ابھی ماما نے گفٹ نہیں کیا حریم فاطمہ پر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ابھی تو بردے آ رہی ہے نا کچھ دنوں میں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ حریم فاطمہ کا خود پیاسا ریزلٹ ہاشر کے ابھی پیپر نہیں ہوئے ہوں گے اس کا ریزلٹ آئے گا تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ میرے بچوں کو بہت زیادہ دعا میں یاد رکھئے گا حریم فاطمہ اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں رکھیے گا مجھے بھی یاد اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ فی امان اللہ